یہ معلوم کر لیا کہ یہ سب کے سب پڑھے لکھے ہیں اعزاز یافتہ ہیں گورمنٹ آف پاکستان نے ان کو پاکستان کا چار یا چھے یا آٹھ بڑا آرکیٹک مانا ہے انہیں ایوارٹ سے نوازہ ہے ان کے علم میں فن میں مہارت میں کوئی کمی نہیں ہے وہ آٹھ یا چار یا چھے جو بھی ہیں سب کو آپ نے ایک پلوٹ اور ایک ہی ضروریات کے مطابق نقشہ بنانے کی درخواست دی لیکن یہ سب کے سب جو نقشے بنائیں گے سب کے نقشے الگ الگ ہوں گے ایک ہی نقشہ نہیں ہوگا اور جتنے نقشے بنائیں گے سب اپنے علم کی روشنی میں صحیح نقشے بنائیں گے کسی ایک کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے غلط نقشہ بنایا آپ کی سمجھ میں کوئی بات نہ آئے آپ ان کے پاس جائیں گے تو وہ پورے طور پر اپنے بنائے ہوئے پلان اور نقشے کو ڈیفینڈ کریں گے وہ بتائیں گے ہم نے یہاں پر اس لئے پلر رکھا ہے یہاں پر اس لئے بھیم دی ہے یہاں پر اس لئے کھڑکی رکھی ہے یہاں پر اس لئے دروازہ رکھا ہے یہاں پر اس لئے ہم نے یہ سامان رکھا ہے ایک ایک چیز وہ ڈیفینڈ کریں گے اپنے علم کی روشنی میں لیکن چار کے نقشے الگ الگ ہوں گے ایک ہی نقشہ نہیں ہوگا جو علم انہوں نے سٹرکشورل انجینئرنگ کا پڑھا ہے وہی انہوں نے پڑھا ہے جو سائنس انہوں نے پڑھی ہے وہی سائنس انہوں نے پڑھی ہے جس طرح یہ سوائل ٹیسٹنگ کریں گے اسی طرح وہ کریں گے مگر نقشے مختلف ہیں اب یہ آپ کی سہولت اور آپ کی پسند اور آپ کے ذوق پر ہے کہ جس کا نقشہ چاہے استعمال کریں مگر بیق وقت دو نقشوں کو ملا کر تیسرا خود سے نہ بنائیے گا ورنہ اسٹرکچر کبھی کھڑا نہیں ہو سکے گا سرمایہ ضائع ہوتا رہے گا توجہ ہے دین ایک ہے قرآن ایک ہے اسلام ایک ہے امام ایک ہے رسول ایک ہے پھر بھی فقیہ جو اجتہاد کرتا ہے وہ اسی طرح ہے چونکہ اجتہاد ایک علم ہے ایک فن ہے وہ آپ کو احکام پر عمل کرنے کے جو طریقے بتاتا ہے اس میں اختلاف ٹیکنیکل بنیاد پر ہوتا ہے ہر مشتہد کا فتوہ اپنی جگہ درست ہے یہ نہیں ہے کہ اس مشتہد کا فتوہ باطل ہے اس کا برق ہے اس کا باطل ہے اس کا برق ہے ایسا نہیں ہے جو مشتہد جامع الشرائط ہیں جو فقیح جامع الشرائط ہیں جو وہ فتوہ دے گا وہ اصول فقیح کی بنیاد پر قوائد فقیح کی بنیاد پر علم فقیح کی بنیاد پر قرآن و حدیث و عقل کی بنیاد پر درست ہوگا آپ کا وظیفہ ہے آپ عمل کریں غور فرمائے آپ اختلاف فتوہ میں اس لیے پیدا ہوتا ہے اس لیے نہیں پیدا ہوتا کہ نعوذ باللہ انہوں نے قرآن کو غلط سمجھا یا انہوں نے قرآن کو غلط سمجھا یا یہ شریعت بدلنا چاہ رہے ہیں یا وہ شریعت بدلنا چاہ رہے ہیں اجتحاد شریعت کو نہیں تبدیل کرتا فقیح شریعت کو نہیں تبدیل کرتا علم فق شریعت کو تبدیل نہیں کرتا شریعت کو سرمایہ دار تبدیل کرتے ہیں شریعت کو صاحبان اقتدار تبدیل کرتے ہیں شریعت کو سیاست مدار تبدیل کرتے ہیں شریعت کو وہ فقہات تبدیل کرتے ہیں جو سرمایہ داروں کے ہاتھ بک جاتے ہیں اسی لیے ہر فقیح کی تقلید واجب نہیں ہے ہر فقیح کی تقلید جائز نہیں ہے فقیح عادل کی تقلید جائز ہے کس کی تقلید کے لیے کہتا ہے اسلام صرف یہ ہے کہ فقیح وقت کی تقلید کرا کہیں ہے یہ فقیح عادل کی تقلید کرا فقیح عادل اس ایک لفظ عادل میں ایک دنیا ایک عالم سمویا ہوا ہے لیکن ممکن ہے کہ یہ عدالت کی شرط وہاں سمجھ میں نہ آئے جہاں نعوذ باللہ خدا ہی کو عادل نہیں سمجھا جاتا لیکن ممکن ہے کہ یہ عدالت کی شرط وہاں سمجھ میں نہ آئے جہاں نعوذ باللہ خدا ہی کو عادل نہیں سمجھا جاتا عادل ہے کہ نہیں میں اس سلسلے میں ایک جملہ کبھی کہیں کہہ چکا ہوں کہ دیکھئے متقلمین اور منطقیوں کے آپس کے مجادلے اور مباحثے میں مبتلا نہ ہو جائیے گا روح زمین پر جا کر تجزیہ کیجئے مطالعہ کیجئے دنیا میں جو بھی انسان کسی خدا واحد کا قائل ہے وہ خدا عادل کا قائل ہے خدا ظالم کا قائل نہیں آئے جو انسان بھی خدا کا تصور رکھتا ہے وہ خدا عادل کا تصور رکھتا ہے خدا ظالم کا تصور نہیں رکھتا ہے خدا عادل ہے جہاں بنیاد اصول دین میں عادل ہو وہاں فقی ہمیشہ عادل ہوتا ہے خدا کی قسم تاریخ اٹھا کر پڑھ لیجئے مکتب اہلِ بیت کا کوئی فقی کبھی بکا نہیں تاریخ کبھی کوئی فقی مکتب اہلِ بیت کا بکا نہیں اور جو مکتب اہلِ بیت سے جدہ رہے سبوت میں فرام کروں بکے نہ ہوتے تو قتلِ حسین کے فتوے دینے والے فقہاں کہاں سے آ جاتے اور آج تک ایسا سلسلہ باقی ہے نعوذ باللہ کہ بعض حضرات بحث کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ حسین سے خطائے اشتہادی ہو گئی تھی یعنی وفاداری تو دیکھیں رسول سے یا اہلِ بیتِ رسول سے وفاداری ہوگی تو جملہ یوں نہیں ہوگا بہت بھی گناہ کو ہلکا کرنے کی کوشش کی جائے گی تو یہ کہا جائے گا کہ یزید سے سیاسی خطا ہو گئی تھی نعوذ باللہ یزید کی طرف لفظ خطا منصوب نہ کر کے حسین کی طرف لفظ خطا منصوب کرنا یہ ذہن اور دل کی کسافت کی علامت ہے یہ علامت ہے کہ وفاداری کس کے ساتھ ہے رسول کے ساتھ وفاداری ہوگی تو یہ نہیں کہے گا کوئی کہ حسین سے خطائے اشتہادی ہو گئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یزید سے خطا ہو گئی بہت ہلکا کریں گے کہیں کہ سیاسی خطا ہو گئی لیکن آج تک یعنی حد ہے یہ جملہ کئی بار کہہ چکا ہوں لیکن پھر کہہ رہا ہوں کراچی میں میں نے ارز کیا تھا تاریخ میں پڑھا کرتا تھا کہ فوج یزیدی میں حافظان قرآن بھی تھی سوچتا تھا یہ ممکن کیسے ہے مگر اس دور میں ٹیلی ویژن پر بعض حافظان قرآن آکے بتاتے ہیں کہ یقین نہ آئے تو ہمیں دیکھ لو ہم فوج یزید کے حافظ قرآن ہیں توجہ رہے گفتگو کی طرف آج یہ کر رہا تھا کہ فقیح عادل کی تقلید کے لیے کہا گیا ہے فقیح غیر عادل کی تقلید کے لیے نہیں کہا گیا کس کی تقلید؟ سب سے پہلی بات اعلم کی فقیح کی عادل فقیح کی فَمَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَحَائِ سَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مُخَالِفًا لِحَوَاهِ مُطِيعًا لِعَمْرِ مَوْلَاهِ فقہاں میں سے وہ جو اپنے نفس کی حفاظت کرنے والا ہو جو اپنے دین کی حفاظت کرنے والا ہو جو اپنے ہواے نفس کا مخالف ہو جو اپنے مولا حقیقی کا اطاعت گزار ہو اس کی تقلید جائز ہے فَلِلْعَوَامِ اَنْ يُقَلِّدُو عَلَلْعَوَامِ اَنْ يُقَلِّدُو نہیں فَلِلْعَوَامِ اَنْ يُقَلِّدُو جواز کے لیے ہے لیے اس کے لیے جو ایسے شرائط جس میں ہوں